اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سبھی عاشقی خاجاؤں کو سرکار کا آنے والا عورس مبارک ہو جس کسی کو بھی سرکار اگر ایم نواز کے عورس مبارک میں جنتی دروازے سے سرکار کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو سرکار کے چاندرات والے دن وہ کھولا جائے گا فجر کی ازان کی کچھ درمیان پہلے خدمت ہوتی ہے سرکار کی اس وقت کھولا جائے گا تو آپ جس کسی کو بھی غری نواز کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں جو بھی غری نواز کے نزبت سے غری نواز کے وسیلے سے مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں میرے وسیلے سے آستانے شرف میں داخل ہوتے ہیں دربار میں دعائیں پیش کرتے ہیں لہٰذا ان سبھی سے میری آجیزہ نگوزارش ہے آنے سے پہلے اطلاع کریں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کوویڈ کو دیکھتے ہوئے پہلے اطلاع کر لیں اس کے بعد وہاں سے نکلیں اور نکلنے کے بعد آپ اپنا اپنا خیال بھی رکھیں اور غری نواز کی بارگاہ میں میں امید کرتا ہوں کہ سرکار ہر عاشق کی ہر مشکل آسان کریں ہر چاہنے والے کی مشکل آسان فرمائیں اور تمام جتنے بھی عاشقانے خواہ جائیں بڑے دور دور سے نکلے ہوئے ہیں سرکار کے اس مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی سرکار کی بارگاہ میں پوری ہو اور وہ تمام رقصتیاں اپنی تمام کامیابی کے ساتھ اپنی خواہشات کے ساتھ سرکار کی حاضری کو مکمل کر کے غری نواز کی بارگاہ سے رقصتی پرزور کامیابی کے ساتھ اپنے وطن اپنے گھر پہنچے ساتھ خاریت کے ساتھ اور آپ سبی سے میری پھر عاجزان کو زارش ہے کہ آنے سے پہلے آپ ضرور مجھے فون کریں اطلاع کریں اور سرکار کی چاندات والے دن سرکار کا دربار جنہیں دربازہ کھولے گا آپ آ سکتے ہیں تسلی سے حاضری دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں ماشاءاللہ اللہ بہتر جانے کیا بھیڑ کا معاملہ رہتا ہے کتوب کلندر ابدال ولیوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو آپ چاندات سے لے کر ایک دو تاریک تک حاضر ہو جائیں تو بہتر آپ کی حاضری ہوگی ورنہ پھر بھیڑ ماشاءاللہ خارج صاحب کے عاشقوں کی عجوم لگ جائے گا اپنا خیال رکھئے آنے سے پہلے اطلاع ضرور کریں اللہ حافظ